اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا آئی ڈی اے ایف کے فراڈ کے بارے میں ٹھیک ہے کہ اس نے کتنا بڑا فراڈ کی ہے پاکستان میں اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات لیے کر دوں کہ آپ کو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں نہیں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ساری ایف جو ہیں وہ سکیم ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹیمپراری ہوتی ہے لائک میکسیمم مطلب جو اس کا ٹائم ہوتا ہے نا اگر یہ کوئی بھی ایف ویب سائٹ بیس سے پچیس دن چل گئی ہے تو اس کے بعد وہ رسکی ہوتے وہ کسی بھی ٹائم باندھ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ چیزوں میں انویسٹ نہ کریں اس سے اچھا ہے آپ کو اسکل سیکھیں کسی اچھی جگہ انویسٹ کریں ٹھیک ہے یہ لوگ ہوتے ہیں یہ رات و رات امیر بننے کا چکر میں اپنے لاکھوں کروڑا روپے گواہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو آئی ڈی اے پہ اس نے کروڑا روپے کا جو ہے وہ سکیم کی ہے پاکستان میں اور پاکستانیوں کے کروڑا روپے اس نے لوٹے ہیں ٹھیک ہے اور بیسیکلی ہر ایپ کا سمپل سا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں آپ 20 ڈالر 30 ڈالر انویسٹ کریں دن کچھ ٹائم بعد وہ ایپ اور یا وہ ویب سائٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی بھی آج جو ہے تو اس کا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ بند ہو گیا ٹھیک ہے اس میں اس میں سے آویڈراؤ وغیرہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اور اس میں لوگوں کا جو ہے وہ آج کروڑا روپے کا لاؤس ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر فوکس نہ کریں ٹھیک ہے اور آپ لوگ ٹیمپری فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہم 20-30 ڈالر لگا کے 200 ڈالر بنا دیں گے یا ہم ڈیلی کا اتنا کما لیں گے اتنا کما لیں گے لیکن ایڈ تے اینڈ جو ہے وہ آپ کے سارے پیسے ڈوب چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان ویب سائیڈ میں جو بندہ پہلے آتا ہے اس کو پروفٹ ہوتا ہے اور وہ اپنا اچھی اماؤنٹ بنا کے تو نکل جاتا ہے یا اس کو لاؤس بھی ہوتا ہے تو اس نے اپنی انویسمنٹ وہ سکیور کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس بندے کو دیکھ کے اور لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا کما رہا ہے اس نے بھی انویسمنٹ کی ہے اس نے بھی انویسمنٹ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کو دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور انویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فار اگزمپل اگر فرسٹ آف منتھ جو ہے وہ مطلب یکم کو یا ایک کریک کو اگر وہ اپ لانچ ہوئی ہے ٹھیک ہے منتھ کی ٹھیک ہے سپوس کریں ٹھیک ہے اس بندے نے فرس یا سیکنڈ کو یا تھرڈ کو یا فیفت کو کر لیں اس نے وہ اپ جوائن کی ٹھیک ہے اس میں انویسمنٹ کی ہے تو وہ اس سے ہیوی اماؤنٹ جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب جس جو بندہ آکے اس سے سنتے اس کو کیا پتا مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد اس چیز کا پتا چلے ٹھیک ہے تب تک وہ بندہ ٹھیک تھا پیسے کما چکا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کس ٹائم سے کتنے ٹائم سے کر رہا ہے وہ بندہ دیکھ رہی یا اس نے اتنی انویسمنٹ کی اس کو پروفٹ اور وہ انویسمنٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ سائیکل چلتا ہے چلتا ہے دو تین مہینے جب گزرتا ہے یہ ایک ڈیڑھ مہینہ گزرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو بندہ شروع میں آیا ہوتا ہے وہ اس سے ٹھیک ٹاک پیسے کما لیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک لوگوں کی نظر میں ایک موٹیفیشن ہوتی کیا یہ بندہ اتنا کما رہا ہے اس چکر میں ٹھیک ہے شروع میں اتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ پیسے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ایک ڈیڑھ مہینہ گزرتا ہے اس طرح چین کی بنتی ہے بسیلی یہ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چین بنتی ہے ٹھیک ہے اور لوگوں میں بات پھیلتی جاتی ہے ایک ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سو لائے اس طرح مطلب کہیں یہ چلتی جاتی جب زیادہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ سارے اس میں کہتے ہیں کہ یہاں فلاں بندہ ہے اب وہ پیچھے جو بندے ہوتے ہیں وہ ایک دو یا چار ہوتے ہیں جنہوں نے پروفٹ جنریٹ کی ہوتا ہے ان کو دیکھ کے اور لوگ اس میں انویسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹائم وائز جو تھوڑا سا شروع میں آتا ہے تو اس حساب سے وہ پروفٹ نکالتا جاتے ہیں لیکن جو انڈ میں آتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہےوی انویسمنٹ کر لیتے ہیں کہ یار اس میں واقعی یہ فلاں بندے دس بندے انہوں نے فائدہ لیے ہم بھی لے وہ اینڈ میں آ کے ایک ہیوی اماؤ ٹھیک ہے اور وہ ایپ کا یا اس ویب سائٹ کا اینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اینڈ پیریٹ چل رہا ہوتا ہے اور وہ سکیم کر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایپ ویب سائٹ ہر مہینے بعد ہر پندرہ دن بعد ہر دو مہینے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی نہیں ایپ نئی ویب سائٹ کا لازمی لنک آئے گا یا یا اس طرح آئے گا ٹھیک ہے یہ لازمی آتی ہے ٹھیک ہے ہر ایک مہینے بعد ڈیڑھ مہینہ کوئی ایپ آئے گی کوئی ویب سائٹ آئے گی ٹھیک ہے اب ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آتے ہیں جن کو ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کوئی نئی ایپ آئی ہے یا نئی ویب سائٹ آئی ہے ہم اس میں انویسٹ کریں ٹھیک ہے اور آگے اپنا نیٹ فرق بنا دیتے ہیں اس میں ریفرل سیویرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنا نیٹ فرق بنا دیتے ہیں تو ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپنا وہ انویسٹ نکال دیتے ہیں اس سے اوپر بھی تھوڑا بہت پروفٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو وہ آگے جیسی وہ ایپ سکیم کر جاتی ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ پروفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آگے پھر اور کوشش کر دیں کوئی نئی ہے ایپ آئی نئی ویب سائٹ آئی ٹھیک ہے ان کا کام ہی ہوتا ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ بندہ خراب ہو جاتا ہے جو اس کو نالج نہیں ہے جس کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ یہ چیزیں سکیم ہیں ٹھیک ہے وہ ان لوگوں کے جہاں سے میں آتا ہے وہ انویسمنٹ کرتا ہے اس کے پیسے ڈوب جاتے ہیں آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جمع پونجی اللہ اتنے مطلب زہر سے بات ہے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کائنلی آپ میری یہ ویڈیو اپنے فرینڈز فیملی اور جتنے بھی سوشل سرکل ہے اس میں شیئر کریں تاں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے ٹھیک ہے تو وہ اپنی جمع پونجی اس میں انویسٹ کر دیتے گی اسی چکر میں کہ ہمارے دو لاکھ تین لاکھ ہیں اس سے ہمیں دو تین لاکھ چھے لاکھ پروفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اسی چکر میں وہ اپنی ساری جمع پونجی کھو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں اپنے مطلب یہ نہیں کئی سنی باتیں نہیں ہیں یہ مطلب میرے کچھ ایسے جاننے والے ہیں جو ان کے ساتھ یہ سین ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو کائنلی آپ ان چیزوں سے دور رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات پہلے ہی نہیں ٹھیک اور اوپر سے آپ لوگ ان چیزوں میں پڑھ کے اور اور ملک جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں کوئی ٹکنالوجی میں جا رہے ہیں بزنس میں جا رہے ہیں سٹیڈی میں جا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ڈے بائے ڈے ان چیزوں میں کے لوسز میں اور سکیمز میں اور آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں جتنی بھی پریوی کیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مہینے دو مہینے یا ڈیڑھ مہینے میں کوئی نہ کوئی ایپ آتی ہے ٹھیک ہے اور جتنا مطلب ہر مطلب دیکھیں لالچی بندے ہر جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں ہر ہر کنٹری میں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے سو کا دو سو ہو جائے پیس ہمارے ڈبل ہو جائے ہر جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ اس کا ایک پرسنٹیج یا اس کی ایک ایوریج نکالیں گے نا تو جتنا جو ہے وہ لوس وہ مطلب سکیم جو ہوتے وہ پاکستانیوں کے ساتھ تو وہ کسی کے ساتھ میں جاتا ٹھیک ہے پاکستانیوں کے ساتھ سب سے زیادہ سکیم ہوتے اور اس چیز میں پاکستانی سب سے زیادہ ٹھیک ہے انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکیم والی ایپس میں کہ رات و رات ہم امیر ہو جائیں ہمارے سو ڈالر بن جائیں دو سو ڈالر بن جائیں ٹھیک ہے وہ بغیر کسی ریسرچ کرو گئے اور سب سے زیادہ سکیم بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کانلی یہ ویڈیو میری زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کانلی ان چیزوں سے بچیں کسی اچھی جگہ انویس کریں کوئی سکل سیکھیں کوئی فریلانسنگ سٹارٹ کریں کوئی اپنی اچھا سورس آف انکم سٹارٹ کریں جو جنون ہو ٹھیک ہے ان فراد چیزوں سے دور ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا امیر کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ